بس بہت ہو گیا ہے خواتین کے خلاف تشدد بہت ہو چکا وائلنس اگینسٹ وومن سن سن کے سن سن کے دیکھ دیکھ کے اب دلو چاٹ ہوا ہے خواتین کے خلاف تشدد ہے کیا خواتین پر تشدد سے مراد سنفی امتیاز پر مبنی ایسا فیل ہے جس سے خواتین کو نفسیاتی جسمانی یا جنسی نقصان پہنچنے کا احتمال ہو جتمعی زندگی میں دھنکیاں دباؤ یا آزادی سلب کرنے جیسے اقدامات بھی اس تعریف کے زمرے میں آتے ہیں خواتین کے خلاف تشدد ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں عورتیں جسمانی ذہنی جنسی یا نفسیاتی نقصان تکلیف کا شکار ہوتی ہیں یہ گھر کے اندر بھی واقع ہوتا ہے اور گھر کے باہر بھی واقع ہوتا ہے گھرے لو سطح پر اس میں جسمانی اور ذہنی جاریت یعنی غصہ جذباتی اور نفسیاتی دباؤ دھمکیاں جنسی تشدد تعلق اور عزت سے منسلک جرائم اور روایات مثلاً شادیاں ونی سوارہ کاروکاری جیسے جرائم بھی اس میں شامل ہے معاشرے کی سطح پر تعلیمی اداروں اور کام کی جگہ پر جنسی تشدد اور حراسہ کرنا بھی شامل ہے ریاست کی سطح پر تشدد میں اداروں کا نامناسب روائیوں اور سلوک کو نظرانداز کرنا بھی شامل ہے آئیے ہم اپنی عورتوں کو سیو کیسے کریں خواتین عموماً کس طرح کے تشدد کو سامنا کرتی ہیں کس طرح کے تشدد کے واقعات ہمارے علاقوں میں ہوتے ہیں گھرے لو تشدد جسمانی تشدد یعنی مار پیٹ تھپڑ مارنا ناک یا ہونٹ کارٹنا تہذاب پھینکنا اس طرح کے جرائم ہوتے ہیں نفسیات تشدد میں ذہنی دباؤ دھمکیاں جائدات سے محروم رکھنا یا جائدات سے محروم کرنا شامل ہے معاشی و معاشرتی تشدد میں خواتین کی ضروریات پوری نہ کرنا اور نہ ہی اس کے لئے رقم دینا خواتین کی قرآن سے شادی کاروکاری خواتین پر جوا لگانا جیسے جرائم شامل ہے اگر ہم دیکھیں تو معاشرے کا خواتین کے خلاو تشدد کی جانب رویہ ہے کیا معاشرہ خاموش رہتا ہے چپ کروا دیتا ہے لڑکی کو کہتا ہے بس گھر بس ہو کچھ نہیں ہوتا آپ کی ماں نے بھی یہی تشدد ساہا تھا آپ کی دادی نے بھی یہی تشدد ساہا تھا تشدد کی نیجی معاملہ اس کو عمومی طور پر تصور کیا جاتا ہے اور پھر خواتین کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے تشدد کا انہ والے فرد کو بہادر اور مرد کہہ کر تشدد کے عمل کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے اگر ہم سوچیں کیا معاشرے کو خواتین کے خلاف تشدد کی جانب رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کیسے کیا جا سکتا ہے لوگوں میں تشدد کے بارے میں میڈیا اور کمیونٹی میٹنگ کے ذریعے اگاہی پیدا کی جائے خواتین کو تعلیم کے مساوی مواقع فرہم کیے جائیں خواتین کو اسلام میں دیئے گئے حقوق کو فروغ دیا جائے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کو اجاگر کیا جائے میڈیا خواتین کے خلاف تشدد کی کیسز کی کوریج کرے جس کا مقصد تشہیر نہیں بلکہ حل تراش کرنا ہو لوگوں میں خواتین کے خلاف تشدد کی روکتھام کے لیے اگاہی پیدا کی جائے اس مقصد کے لیے انجیوز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا مسجد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا علاقے کے جو چھوٹے موٹے وڈیرے ہیں سردار ہیں یا ذمہ داران ہیں ان کو کردار ادا کرنا ہوگا محلے کی سطح پہ خواتین کے تشدد کی روکتھام کے لیے کمیٹیاں بنانا ہوں گی اور پھر ہر تھانے کی حدود میں ایسی کئی کمیٹیاں ہونی چاہیئے اگر کہیں تشدد کی شکایت ہے تو فوری طور پر کمیٹی سے رجوع کیا جائے خواتین پر تشدد کی روکتھام کے لیے ہمیں بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا عورتوں کو آگے بڑھنا ہوگا سب سے بڑا کردار خود عورت کا اپنا ہوگا جب عورت باشعور ہوگی تو ایک بڑا بھرپور کردار ادا کیا جا سکتا ہے کل ہی میرے ساتھ ایک خاتون نے رابطہ کیا کہ میرے ساتھ جن سی تشدد ہوا تھا نو مائی کو میں اب پرچہ در کروانا چاہتی ہوں کیا میں پرچہ در کروا سکتی ہوں میں نے اسے پوچھا آپ کے پاس کیا شہادت ہے تو تمام شہادتیں مٹ چکی ہیں اب نو مائی کے بعد اتنا عرصہ گزر چکا ہے وہ اب پرچہ در کروانا چاہتی ہیں تو اس کے پرچے کی فیٹ کیا ہوگی کیونکہ تمام شہادتیں مٹ چکی ہیں اور کوئی شہادت صفحہ مثل پر موجود نہیں کہ جس کی بنیاد پہ ایف ای آر جو ہے وہ درج ہو جائے ایف ای آر درج ہو بھی جائے تو ملزم کی زمانت ہو جائے گی یا ملزم بائزت بری ہو جائے گا یعنی یہ تمام طرح سائز آپ کی پھر فیوٹائل چلی جائے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین بروقت تشدد کے خلاف اقدامات کریں موسیقی